بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ یوٹیوب پر فیس بک پر مجھے دیکھ رہے ہیں میں تاریخ مطین ہوں یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے جو کروں کی حکومت اس امپورٹڈ حکومت کے روز نئے ریکارڈ نئے کارنامیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور بے شرمی تیرا ہی آسرا یہ ان کے ماتھے پر مسلسل لکھا نظر آ رہا ہے ان کی حرکتوں سے نظر آ رہا ہے اس ویڈیو میں بے شرمی کے نئے ریکارڈز کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ پاکستان کو معاف کر دیں گے عمران خان صاحب نے بھی بتایا کہ امریکہ سے یہ جو سازش ہوئی ہے اور اس سازش میں ہمارے میڑ جعفر میڑ صادق ان کے ساتھ مل گئے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کو ہٹا دیا گیا وی او ان سی لکھا ہوا ہے مسلسل سائفر میں اگر ہٹا دیا گیا تو پھر پاکستان کو معاف کر دیں گے تو خبر ہی آ رہی ہے کہ اب معافی کا شاید آغاز ہونے جا رہا ہے یہ معاملہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ ایک مہمان آیا پاکستان آیا آنے سے پہلے اس مہمان کے لیے کاپٹ بچھایا گیا اور کاپٹ بچھانے کے بعد ہمارے سامنے جو خبر آئی وہ خبر کچھ بدل گئی ہے اس مہمان کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے اور مزید نئے میزبان کیسے تیار کیے جا رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور امپورٹڈ جوکرز کے کچھ مزید جوکز ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے یہ جو بے شرمی کے نئے ریکارڈز ہیں ان کی بات کریں تو یہ کس طرح سے اپنے لیے این آر او تیار کر رہے ہیں یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس وقت نیب میں جو مجووزہ ترامیم ہیں ان کے حوالے سے کیا سامنے آ رہا ہے آپ اس کو دیکھئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ لوگ خود کو این آر او دینے آئے اور جو خبر ہے کہ یہ نومبر کی تیوناتی کے حوالے سے آئے تھے یہ کیسے ثابت ہوتی ہے یہ روزنامہ ایکسپرس کی خبر ہے آج کی اور روزنامہ ایکسپرس لکھتا ہے کہ وفاقی حکومت نے نیب قوانین میں مجووزہ ترامیم پیش کرتے ہوئے بیوراکرسی اور سیاستدانوں کے خلاف نیب اختیارات تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی حکومت کے جانب سے خرد برد کے نام پر نیب کار روائی کا طریقہ کار بدلنے کے لیے نیب آرڈیننس میں اکتیس ترامیم تیار کر لی گئی ہیں جس کے تحت کرپشن کیسز میں نا اہلی دس سال کے بجائے پانچ سال کے لیے ہوگی یعنی یہ کرپشن کو کرپشن نا سمجھنا جو عمران خان نے کہا تھا اور کرپشن پر آنکھیں بند کر لینا اہلی دس سال کے لیے ہوگی اور پانچ سال بعد الیکشن لڑا جا سکے گا کرپشن کیسز میں سزا پر اپیل کا حق ختم ہونے تک عوامی اہدے پر فائز رہا جا سکے گا کرپشن کیسز میں سزا پر اپیل کا حق ختم ہونے تک عوامی اہدے پر فائز رہا جا سکے گا مجوزہ ترامی میں نیب کا ملزم کو گرفتار کرنے کا اختیار ختم کر دیا گیا ہے اور اب عدالت کی منظوری سے نیب ملزم کو گرفتار کر سکے گی پانچ سال سے زیادہ پرانی ٹرانزیکشن یا اقدام کے خلاف نیب انکوائری نہیں کر سکے گا اور یہ اپلیکیبل فرم دا پاسٹ ہوگا یہ اپلیکیبل فرم دا پاسٹ ہوگا اس کا مطلب ہے اینارو تیار ہے یہ جو حمزہ شہباز کے مقدمات ہیں نواز شریف کے مقدمات ہیں شہباز شریف کے مقدمات ہیں پیپلز پارٹی کے جیالوں کے مقدمات ہیں یہ سب کے سب اڑ جائیں گے یہ اپلیکیبل فرم دا پاسٹ ہوگا اور بارے ثبوت ملزم کے بجائے نیب پر ہوگا ورنہ انکوائری شروع نہیں ہو سکے گی بارے ثبوت ملزم کے بجائے نیب پر ہوگا ورنہ انکوائری شروع نہیں ہو سکے گی یہ کتنا آسان ہے میں آپ کو بتا ہوں بہت آسان کر کے یہ فرض کی جئے گولڈ کا پین ہے میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ میں اپنا گھر آسانی سے چلا سکوں اور میرے پاس یہ کروڑوں روپے کا پین اگر ہو ہیرے جواہرات جڑا ہوا تو یہ میرے پاس کہاں سے آیا ہے یہ ثابت کرنا میرا کام نہیں ہوگا یہ ثابت کرنا نیب کا کام ہوگا asset beyond means آپ کے پاس جو کچھ ہے اتنی آپ کی عوقات نہیں ہیں اب وہ جو کچھ ہے اس کو ثابت کرنا کہ کہاں سے آیا یہ میرا کام نہیں ہوگا یہ نیب کا کام ہوگا میان عواز شریف کے کیس میں اب جو کچھ ہے وہ نیب ثابت کرے گا میان عواز شریف سے رسیدیں نہیں مائیں گی جائیں گی رسیدیں دو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے وزیر اعظم کابینہ ارکان اور کابینہ کمیٹیوں کے فیصلوں پر نیب کارروائی نہیں کر سکے گا جبکہ زیر التوہ انکوائریاں اور انڈر ٹرائل مقدمات احتساب عدالت سے متعلقہ آثورٹیز کو منتقل ہوں گے بے شرمی تیرا ہی آسرہ یہ ان لوگوں کا ایک کارنامہ ہے دوسرا میں آپ کو تاہتا ہے بیرون ملک سے مہمان آیا حفیظ شیخ صاحب جب آ رہے تھے تو اس سے پہلے کیا ہوا گرفتاری سے بچنے کیلئے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور اس پر نیجی کمبری کو فائدہ پہنچانے کا جو الزام تھا درخواست کی سمات ہوئی درخواست گزار حفیظ شیخ صاحب کے وکیل نے موقع دیا کہ عبدالحفیظ شیخ احتساب عدالت میں پیش ہوں گے درخواست گزار جو جب دبائی میں تھے تب بتایا گیا کہ نیب کے ساتھ مکمل تعاون کیلئے تیار ہیں دس روز کے لیے ان کی حفاظتی زمانت منظور کی گئی ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے یہ معاف کیجئے کہ مچل کے پڑھنا چاہیے اس کو مچل کے جمع کرانے کا حکم دیتے ہو کہا کہ وطن واپسی پر نیب حفیظ شیخ کو گرفتار نہ کرے احتساب عدالت نے ان کے ورن گرفتاری جاری کیے تھے ان پر ایک کروڑ بارہ لاکھ ڈالر کا قومی خزانی کو نقصان پہنچانے کا الزام دو عرب روپے سے زیادہ کا یہ معاملہ اور اب جو یہ صورتحال ہے اس میں حفیظ شیخ صاحب آئے ہمارے سامنے ابتدا میں خبر یہ آئی کہ حفیظ شیخ صاحب پاکستان آئے اور ان کو وزیر علیہ سندھ کا پروٹوکول اپنے ساتھ لے کر چلا گیا ان کے لئے خصوصی انتظامات تھے ان کی آمد پہ وزیر علیہ سندھ کا پروٹوکول آیا اور ان کو لے کر چلا گیا اب میں اس حوالے سے آپ کو خبر دے دوں کہ جو پروٹوکول تھا وہ وزیر علیہ سندھ کا نہیں تھا اور جو ان کو لے کر چلا گیا وہ وزیر علیہ سندھ کے مہمان نہیں بنے ہیں وہ مہمان بنے ہیں کسی اور کے وہ کسی اور کے مہمان بنے ہیں وہ کسی اور کا پروڈکول تھا اور اب اگر آپ اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں مزید تو شیخ رشید صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ معیشت دانوں کے انٹرویوز ہو رہے ہیں نگرہ وزیر آزم کے عہدے کے لیے انٹرویوز ہو رہے ہیں معیشت دانوں کے اور یہ صورتحال کے اسٹابلشمنٹ اور اس امپورٹڈ حکومت میں بہت اچھا ورکنگ ریلیشنشپ نہیں ہے اور اس امپورٹڈ حکومت کو بتایا گیا ہے کہ بہتر یہ ہے جو حالات ہیں ان میں بہتر یہ ہے کہ انتخابات ہو جائیں جلدی سے کچھ کام کیجئے اور نکلیں انتخابات کی طرف یہ بہتر ہے ان لوگوں نے اسٹابلشمنٹ کے اس فیصلے اور اس مطالبے کے بعد آپس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں اگست دو ہزار تئیس تک جائیں گے ممکن نظر نہیں آ رہا جو حالات ہیں ان میں مگر ان کا فیصلہ یہ ہے کہ اگست دو ہزار تئیس تک ہمیں جانا ہے پھر امریکہ کی طرف سے معافی اس وقت آپ کے سامنے خبر کیا ہے بلاول بھٹو زرداری امریکہ کے دورے پر ہیں اور امریکہ پہنچنے کے بعد امریکی سیکریٹری جو سٹیٹ ہیں وزیر خارجہ ہیں انٹینی بلنکن ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے پاکستان کو ملکی معیشت میں تعمیر نو کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا میں نے آپ کو بتایا تھا جنرل ٹائٹ خالد لودھی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ٹی او آرز سیٹ کرتے وقت سوالات صحیح رکھیں تو سازش ثابت ہو جائے گی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے کیا کہا تھا اگر وہ ہو رہا ہے تو سازش ثابت ہے تو اب پاکستان کو معیشت کی تعمیر نو کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے اور مستحقم پاکستان کی تعمیر کے لیے سرمایہ کاری اور تجارت کے مواقع بڑھانے کے طریقوں پر دو طرفہ طور پر کام جاری رکھنے پر یقین دلایا گیا ہے ساتھ کہا گیا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ چلنے والے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے مذاکرات کا خیر مقدم کرتا ہے آئی ایم ایف کے سورسز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف ایک توسیعی فنڈ یہ جو ای ای ایف ایف ہے اس کے تحت ایک ارب ڈالر کی قسط کے اجرا کے معاہدے پر دستقت کرنے کے لیے آج دوہا میں دوبارہ باتچیت کا آغاز کر رہے ہیں یہ ہے سورتحال اس سورتحال میں ای ایم ایف کہہ رہا ہے بڑھاؤ قیمتیں اور ایم پورٹیڈ حکومت کہہ رہی ہے کہ بڑھانے جا رہی ہیں قیمتیں تو یہ ان لوگوں کے کارنامے ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کی پوری تیاری ہے کہ ہم اب عوام پر بوجھ ڈالیں گے اور اگست دوہزار تیز تک رہیں گے یہ عوام پر بوجھ ڈالیں گے اگست دوہزار تیز تک رہیں گے تو میں نے آپ سے کہا تھا یہ اپنی قبر خود کھو دیں گے مزید کھو دیں گے تو واسی گرتے چلے آ رہے ہیں دھستے چلے جا رہے ہیں لیکن اگر یہ عوام پر مزید بوجھ ڈالیں گے تو ایسی کی تیسی اور ہوگی اس وقت بھی ڈالر پہلی بار 197 پلس انٹر بینک میں اوپن مارکٹ میں نہیں انٹر بینک میں اور میں نے فان کیا تھوڑے دیر پہلے کراچی میں میں نے آپ سے ارز کیا تھا اپنے موبائل فان میں جائیے لکھئے سرج بار میں کرنسی ایکسچینج نزدیکی کرنسی ایکسچینج پر فان کی جن سے پوچھے ہزار ڈالر چاہیے آ جاؤں وہ بتائیں گے جناب یہ ریٹ ہے آپ پوچھیں کتن اتنی دیر کا ریٹ ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ریٹ ہے یہ بیس منٹ کا آدھے گھنٹے کا ممکن ہے بعض لوگ ایک گھنٹہ کہیں اتنی دیر کا ریٹ ہے اس کے بعد کیا ہوگا نہیں پتا ڈالر ہوگا بھی یا نہیں ہوگا نہیں پتا ایک ہزار ڈالر آپ کے لیے کر دیں گے اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے یہ معلومات دی جاری ہیں تو یہ معیشت کو یہاں پڑھ ل� چکے ہیں یہ لوگ ایسا کرنے میں کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں پہلے بھی ان لوگوں نے کیا کیا تھا لیپ ٹاپ ب مانٹنے کے علاوہ یہ لوگ بس بنصوبے بر گئے کچھ اور بنصوبوں بر گئے جو ٹینجبل ہوتے ہیں دکھتے ہیں اور پھر اس کی بنیاد پہ آپ پروپیگنڈا کر سکتے ہیں اشتہارات دے سکتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے اس وقت دیکھئے یہ ٹینجبل کی جگہ کہیں اور پہنچ چکے یہ دو تصویریں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دو تصویریں تھپڑے اس ایمپورٹڈ حکومت کو مسلط کرنے والوں کی جانب سے میرے آپ کے پاکستان کے لوگوں کے موں پر تھپڑے یہ تھپڑا آپ دیکھئے کیسا زبردست پڑا ہے ایک تصویر اتنا چھوٹا سا ایک کولر رکھا ہوا ہے اس اسٹیل کے کولر کی نیچے حمزہ شہباز کی تصویر ہے پانی کا بندوبست کیا گیا ہے صاف پانی کا بندوبست کیا گیا ہے شدید گرمی میں اور یہاں پر بھی انہوں نے فلیکس چھپوا کے اپنے لیے جو تشہیری مہم ہے بے شرمی کے ساتھ اس کا کام کیا ہے دوسرا فلیکس دیکھئے یہ اوپر لگا ہوا ہے تمبو لگا ہوا ہے تمبو کی نیچے ایک ادد کولر رکھا ہوا ہے اور اس ایک ادد کولر کے ساتھ اتنا بڑا فلیکس چھاپ کر انہوں نے پیسے کی اس وقت لوٹ سے لگائی ہوئی ہے یعنی جس نے یہ فلیکس چھپوایا ہے اس کی جب میں بھی پیسے جائیں گے جس نے یہ تمبو لگوایا ہے اس کی جب میں بھی پیسے جائیں گے جس نے یہ کولر لاکھے رکھا ہے اس کی جب میں بھی پیسے جائیں گے اور سب اپنی جگہ تھوڑی 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 دنڈی مار کے ایسی کی تحصیق کرتے رہیں گے یہ ان لوگوں کے کارنامے اور ان پر یہ تصویریں لگاتے ہیں ہمارے بعض دوست حیران ہو رہے تھے کہ ان پر تصویریں کیسے لگا لیتے ہیں وہ یہ تو ٹوائلٹ کے باہر اپنی تصویر لگا دیتے ہیں یہ لوگ ٹوائلٹ کے باہر اپنی تصویر لگا دیتے ہیں تو یہ کولر تو بہت بڑی چیز ہے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلے بھی لوگ